ایک آشم شیل کرت مندر ہمالیان پیرامیٹ کے نام سے وکھیات بے جوڑ کلا اور رہسیمائی اتحاس کو سنجو کر رکھنے والا یہ مشرور راکٹ مندر جس کے اتحاس کا اندازہ تک کوئی نہیں لگا پایا کچھ کہانیاں اور دنت کتھائیں ہیں مشرور راکٹ مندر ہماشل پردیش جلا کانگڑا کے مشرور گاؤں میں ستھت ہے یہ مندر کانگڑا سے لگ بھگ 35 کلومیٹر کی دوری پر ہے یہ مندر ایک لوک پر یہ پورا تتوک ستھل ہے پورا تتو بیوہاگ کے انسار شاید آٹھویں شتابدی میں بنا یہ مندر اتر بھارت کا ایک لوتا ایسا مندر ہے مندر کی نکاشی بے حد خوبصورتی سے کی گئی ہے مگر یہ کس نے کی اس کے آج تک پختہ ثبوت نہیں مل پائے ہیں اس سمارک کی ادویتی واسطکلا آرہ سوندر آتمک مہتہ کو دیکھتے ہوئے اسے راستریم مہتو کا سمارک گھوشت کیا گیا ہے مول روپ سے اس میں 19 مندر شامل ہیں جن میں سے کیول 15 ہی ودیمان ہیں پندرہ مندر ایک سموح بناتے ہیں مکھی مندر کے علاوہ چودہ سہائک مندر ہیں ان میں سے کئی سن 1905 کے وناشکاری بھوکم سے بری طرح پرہاویت ہوئے تھے واسطو میں کچھ تو بھوکم کے بعد اپنی مول ستھیتی سے ہسکنے کے درشی پرمان بھی پردرشت کرتے ہیں مشرور مندروں کے سب ہی وناشوں کے بابجود جو ابشیش ملے ہیں وہ سابط کرتے ہیں کی اپنی مول ستھیتی میں وے واسطو میں راک کٹ واسطو کلا کے شاندار ادھارن رہے ہوں گے مشرور راک کٹ مندر جیسا انوکھا مندر بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے ایک اکھنڈ چٹان کو تراش کر بنایا گیا یہ عدبھت مندروں کا سموہ مندر پریشر کو پہلی بار 1913 میں ہنری شٹل برث نے پورا تتو بیوہاگ کے دھیان میں لائیا تھا 1915 میں بھارتی پورا تتو سرویکشن کے ہیروڑ ہر گریوز دوارہ سوطنطر روپ سے ان کا سرویکشن کیا گیا تھا مندر پریشر ناغر اتر بھارتی شیلی میں بنایا گیا ہے یہ شیلی آٹھویں شتاوڑی کے بعد مدی بھارت اور کشمیر میں ویکست ہوئی تھی مانا جاتا ہے کہ ان کا نرمان ان کلاکاروں نے کیا ہوگا جو مدی بھارت اور کشمیر نکاشی کے لیے آتے جاتے تھے سب ہی مندر کہ یہ ہر دن سورے کی پہلی جل نکاشی پرنالی دائیں اور کی سیڑھی پوری طرح سے نسٹ ہو گئی ہے بائیں اور کی سیڑھی کو بھی بند کر دیا گیا ہے ماندر کے گروگرہ میں بھگوان رام لکشمن اور ماتا سیتا کی کالے پتھر کی مورتیاں ہیں کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ مندر مول روپ سے بھگوان مہا دیو شیوکو سمر پہ تھا سن 1905 کے بھوکم کے بعد اسے بھگوان رام مندر میں بدل دیا گیا مکہ مندر کے اندرونی اور باہری حصے کو سندر اور جٹل پتھر کی نکاشی سے اکھیرا گیا ہے مندروں کے چوکھٹوں میں ہندو دیوی دیوتاوں جیسے سوریا اندر شیو کارتیکے کی سندر نکاشی ابھی بھی دیکھی جا سکتی ہے مندر پریشر کے ٹھیک سامنے ایک سندر تالاب ہے جسے مشرور جھیل کے نام سے جانا جاتا ہے یہ جھیل مندر کے خوبصورتی میں چار چاند لگاتی ہے جھیل میں مندر کا پرتیبن دکھائی دیتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس جھیل کو پانڈوں نے اپنی پتی دراؤپدی کے لیے بنوایا تھا مندر پریشر میں کوئی گیاد شلالیک نہیں ہے اور مندر کے بارے میں کوئی لکھت بیورن نہیں ہے اس پرکار یہ ایک انمان ہے مندر پریشر کافی حد تک ادھورہ ہے ستھانی لوگوں کی انسار پانڈوں نے گپت نرواسن کے دوران یہاں نواز کیا اور اس مندر کا نرمان کیا تھا پانڈوں کی پہچان اور ستھان اجاغر ہو گیا تھا اس لیے وہ یہاں سے چلے گئے ایسا کہا جاتا ہے کہ اسی کارن مندر پریشر کو ادھورہ چھوڑ دیا تھا ستھانی لوگوں کا ماننا ہے کہ مندر کی جو ادھوری سیڑھیاں ہیں اسے پانڈوں نے سورگ تک پہنچنے کے لیے بنایا تھا حالانکہ جب وہ اس کا نرمان کر رہے تھے بھگوان اندر کو چنتا تھی کہ وہ سفل ہوں گے اور سورگ تک پہنچیں گے بھگوان اندر نے ان کے کام کو بادھت کر دیا اس کارن سیڑھیاں پوری نہیں ہو سکی ادھوری رہ گئی مندر پریشر کے دائیں اور کی سیڑھیاں ہمیں سٹور روم تک لے جاتی ہیں جہاں مندر کے کچھ اوشیش رکھے گئے ہیں موسیقی 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 یہاں سے آپ پوری گھاٹی مندر پریشر اور برف سے ڈھکے دھولہ دھار پہاڑوں کا خوبصورت نظارہ لے سکتے ہیں موسیقی 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 ہر سال ستھانیے لوگوں دوارہ مندر میں رام نمی اور جنماسٹمی کا تیوہار منایا جاتا ہے مندر پریشر کا پرویش شلک ماتر 20 روپے پرتی بھیقتی ہے لیکن اس کا بھگتان آپ کو آن لائن کرنا ہوگا مندر میں پورے سال جائے جا سکتا ہے مندر ہفتے میں ساتوں دن سبح نو بجے سے سائیں چھے بجے تک کھلا ہوتا ہے مندر میں گھومنے کا سب سے اچھا سمیں مارچ اور اکتوبر کے بیچ کا ہے مندر پریشر کے پاس کھانے کے لیے کوئی اچھی جگہ نہیں ہے آپ کو بھوجن اور پانی لے جانے کی سلاح دی جاتی ہے مندر کے آس پاس ٹھہرنے کا کوئی وکلپ نہیں ہے آپ کو کانگڑا یا دھرمشالہ میں رکنے کی سلاح دی جاتی ہے مندر سڑک مارک سے جڑا ہے آپ یہاں گاڑی کی ساہتہ سے پہن سکتے ہیں اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں دھنیواد موسیقی موسیقی موسیقی